جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات یاد رکھئے کہ دانت نکلوانا کوئی علاج نہیں علاج تو یہ ہے کہ موں کی تمام بیماریاں ختم ہو دانتوں کے لیے بہترین آج ہم آپ کو ایک ٹوٹ کا اور نسخہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دانت بڑھا ہاتے تک سلامت رہیں گے انشاءاللہ یہی ہمارا زندگی کا میشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے ہم بے لوس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہم خیر خواہی کا ایک جذبہ رکھتے ہیں اسی کے تحت ہم قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اسی کے تحت ہم آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے نسخے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں جس سے آپ گھر بیٹھے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو دانتوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو آپ اگر اس چیز کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کے دانت صحیح رہیں گے سلامت رہیں گے نہ ان کو کیڑا لگے گا نہ ان کے اندر ماسک ہو رہا ہوگا نہ پائیوریا ہوگا نہ خون آئے گا نہ تھنڈا گرم لگے گا نہ دانت کمزور ہوں گے نہ ہلیں گے نہ گریں گے صرف آپ نے صبح و شام ایک کام کرنا ہے سرسوں کا آپ روغن لے لیں سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے کوئی سا بھی ہو اس کو رات کو آپ ہتھیلی پہ تھوڑا سا ڈالیں اور ہلکی سی چھوٹی سی ایک چھٹکی جو ہے بریق پیسا ہوا سفید نمک اس میں مکس کر لیں اور برش یا مسواک کے ساتھ آپ دانتوں کو لگا کے اچھی طرح اندر باہر مسوروں کو اور پھر آپ دو تین منٹ تک اپنے موہ کو کھول کے آپ بیسن کے اوپر ڈیلا موہ کر کے چھوڑ دیں موہ سے پانی رتوبت ساری نکلے گی اس کے بعد آپ میں سواک یا برش کر کے کلی کر لیں صبح و شام اگر آپ اس کو معمول بنا لیں بڑی بڑی توس پیسٹوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی توس پیسٹوں کے اندر فلورائٹ ہے بہت تیز قسم کے کیمیکل ہیں بورے اثرات ہیں جو اندر بھی جاتے ہیں اور نقصاندے ہیں بچے اگر ان کو نگلنا شروع ہو جائے بہت ہی نقصاندے چیزیں ہیں تو یہ قدرتی چیز ہے اور بہت مجرب ہے جس کو بھی ہم نے بتایا پندرہ بیس سال ہم نے اس کے اوپر تجربے کی یہ لوگوں کو بتایا ہماری ایک منجن بھی ہے جس کو الحمدللہ دانتوں کے ڈاکٹر بھی استعمال کرواتے ہیں اور بھی اس طرح دانتوں کے مراز کے لیے وہ منجن لیکن یہ آپ کو ایک ٹوٹکا بتایا کہ آپ اس کو گھر میں استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعو میں یاد رکھیں گے اللہ رب العز و تمام بیماروں کو شفائی کاملاجلہ مسلمی راتا فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ